چھبیسویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی حکومت نے قومی اسمبلی میں بھی دو تہائی اکثریت ثابت کر دی دو سو پچیس ارکان نے ووٹ دیا سینٹ میں بھی چھبیسویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور ہوئی سینٹ میں ترمیم کے حمایت میں پینسر ارکان نے ووٹ کاسٹ کیا قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کا شور شرابہ اجلا سے موقع اٹھ کیا صدر مملکہ تاج آئینی ترمیم پر دستخط کر دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی آئینی ترمیم کی منظوری پر سب کو مبارک با نباز شریف اور شہید بینظر بھٹو کو خراج تحسین کہا کہ محلاتی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو اب گھر نہیں بھیجا جائے گا آئینی ترمیم لوٹا ووٹ سے منظور نہیں کرائے گئی تیہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ بالا دست ہے تحریک انصاف بھی آئینی ترمیم میں شریک ہوتی تو اچھا ہوتا حکومت کی بڑی کامیابی چھبیس میں ترمیم کی تمام شکے ایک ایک کر کے منظور کی گئی زہور قریشی مبارک سیب اور انزیب کچی چودی اسمان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا سپریم کورٹ کا از خود نوٹس کے اکتیار ختم چیف جسٹس کے انتخاب تین سینئر ترین ججز میں سے کیا جائے گا جوڈیشل کمیشن جائزہ لے گا مدت ملازمت تین سال ہوگی پینسٹھ سال کی عمر میں ریٹائرٹ ہوں گے وزیراسم اور کابینہ کی صدر کوئی سال سے پارش پر کوئی ادارہ اور اتھورٹی کاروائی نہیں کر سکے گی نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جوینا ہوگا زہر دے کر کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا قائد مسلم لیگ نوم نواز شیف کا منظوم تبصرہ قومی اسمبلی میں شیر سنایا مولانا فضل رحمان نے نواز شیف کے شیر سے مسکورا کر غلطی نکالی چیف جسٹس کے تقرور اور مدت سے متعلق ترمیم منظور چیف جسٹس کا انتخاب تین سینئر ترین ججز میں سے کیا جائے گا جوڈیشل کمیشن جائزہ لے گا مدت ملازمت تین سار ہوگی پینس سچ سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے سپریم کورٹ کا ازفرد مدرس کا اختیار ختم آرٹیکل اکیاسی میں جوڈیشل کمیشن پاکستان اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل شامل کر دیے گے مزرعاصم اور کابینہ کی صدر کو ارسال سفارش پر کوئی ادارہ اور ایتھارٹی کاربائی نہیں کر سکے گی اردیہ نے مشرف کو یونیفارم میں الیکشن لڑنے کی ازازت دی عاملیت کی کامیابی میں صفحے اول کا کردار عدالت کا رہا شیئرمنٹ ٹیورس پارٹی ملاول گھتو کا قومی اسمبلی میں سارے خیال کہا کہ ملک میں کالا سام افتخار چودری والی اردیہ ہے اردیہ کا کام تو آئین کا تحفظ کرنا ہے مارشلوہ کا راستہ روکنا تھا تاریخ ثابت کرے گی کہ 26 آئینی تنمیم عوام کے حق میں ہے کامیابی میں اہم کردار مولانا فضل احمان کا ہے آئینی تنمیم کے پہلے مساودے میں جمہوریت کا قتل کیا جا رہا تھا مولانا فضل احمان نے کان چاند کے بعد آئینی تنمیم کو 56 سے 22 شکوں پر لائیا آئینی تنمیم کو شخصیات کے تنازے میں یہ ارغمال نہ بنایا جائے مولانا قصود کے خاتمے کی تنمیم کی منظوری پر ایوان سے اظہارے پتکر ججز کے آسمان سے آئے ہیں ان کا احتساب پارلیمان کرے گا وزر دفاع خاج آسف کی دھوادار تقریر کہا کہ ہماری عدلیہ سیاسی پارٹی بن چکی قاضی فائزی صاحب واحد شخص ہیں جس نے عدلیہ کو عزت دی عمر ایوب بولے کہ حکومت آزاد عدلیہ کو ختم کرنے جا رہی ہے مساودے میں ووٹ کو زلدوں کا لفظ بھی لکھوا دیتے ہیں بیریسٹر گوہو نے کہا کہ یہ ملک قیوم پورٹ بنانے جا رہے ہیں عدل گیا ہمیشہ کیلئے محکوم بن جائے گی سبریم کورٹ میں آئینی بینچز قائم کیا جائیں گے چیف جیسٹس کی تقروی سینئر تین ججز میشن ہوگی وزیر قانون کی تقروی کا اختیار بارہ رکنی پالیمانی کمیٹی کرے گی آزم نظیر تارہ نے کہا کہ کوشش کی گئی اعلیٰ دالتوں میں ججز تقروی کا مل شفاق بنایا جائے جیڈیشل کمیشن میں چیف جیسٹس سمیت آٹھ ارکان شامل ہوں گے آٹھ ارکان میں چار سینئر ججز اور چار ارکانیں پالیمنٹ ہوں گے اس آگدار بولے میں ساکھ جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا آج مکمل ہوا چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری تاریخی لمحہ سود کے خاتمے کے لیے جمعیت علماء اسلام کی ترمیم بھی منظور جنرلی دوہزار اٹھائیس سے سود کا خاتمہ ہو جائے گا اسلامی نزدادی کانسل سے متعلق بھی جمعیت علماء اسلام کی ترمیم منظور کی گئے وفاقی وزیر داخلہ محسن اکبی کا وزیراعظم شہباز سریف کو ٹیلی فون چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہونے پر مبارک بات دیں وزیراعظم شہباز سریف نے وفاقی وزیر داخلہ کی کاوشوں کو سراحہ محسن اکبی نے آئینی ترمیم اتفاقی رائے سے منظور کرانے کے لیے دنڈاک کوششیں کی حکومت اور اپوزیشن کو صاف بٹھایا سینٹ میں آئینی ترمیم کے حق میں پیپرز پارٹی کے تئیس مسلم لیگ نون کے انیس جمعیت علماء اسلام پانچ بلوچستان عوامی پارٹی کے چار متحدہ قومی مومن تین عوامی نیشنل پارٹی تین بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے دو سینٹرز نے ووٹ دیا مسلم لیگ کاف کے ایک نیشنل پارٹی ایک اور ازال چار سینٹرز نے ووٹ کاف کیا 26 ترمیم واپس لینا پڑے گی مسابدے میں سنگین نقائص ہیں سینٹر علی زفر کا سینٹ میں اظہار خیال کہا کہ حکومت آئینی بینچ میں منپسند جج بٹھا سکتی ہے پی ٹی اے ارکان ترمیم کے حلاف ہیں بانی پی ٹی اے سے مشاورت کا موقع نہیں ملا 26 ترمیم آئین پر حملہ نہیں ہمیں اس میں کوئی ناک نظر نہیں آ رہا سینٹر شریف رحمانی کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے آئینی ترمیم پر وسیع مشاورت کی ناک کے سامنے بین نہیں پجاتے اسے ختم کرتے ہیں فیسٹرز سبزواری بولے کہ عام لوگوں کو کئی سال عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا آج ہونے والی قانون سازی پالیمان کا حق ہے عدیہ میں اب ساسو ماہ کے فیسٹرز نہیں ہوں گے سینٹر ایمل ولی نے کہا کہ ہمیں لاہور گروپ کے ججز کی ضرورت نہیں آئینی ترمیم سے ساکم نے چار اور خوصہ جیسے ججز کا راستہ رکھ گیا سینٹر اتاو رحمان بولے کہ آئینی ترمیم کے پہلے مساودے سے ملک کو خطرہ تھا راجہ ناصر عباس نے کہا کہ مولانا فضل رحمان کی دانشمندی سے بربادیوں کے امکان کم ہو گئے سلطان المشارک حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے اس کی تقریبات اس کی تقریبات نئے دلی میں 24 اکتوبر تک جاری رہیں گی پاکستانی زائرین بھی اس میں شرکت کے لیے واہکہ کی راستے بھارت روانہ ججز کے آسمان سے آئے ہیں ان کا احتساب پارلیمان کرے گا وزر دفاع خاج آسف کی دھوا دار تقریب کہا کہ ہماری عدلیہ سیاسی پاٹی بن چکی قاضی پاہ جیسا واحد شخص ہیں جس نے عدلیہ کو عزت دی عمر ایوب بولے کہ حکومت آزاد عدلیہ کو ختم کرنے جا رہی ہے مساودے میں بوٹ کو زلدوں کا لفظ بھی لکھوا دیتے ہیں بیریسٹر گوہو نے کہا کہ یہ ملک قیوم خورٹ بنانے جا رہے ہیں عدلیہ ہمیشہ کیلئے محکوم بن جائے گی نیوزیلینڈ کی خواتین وکیٹرس نے تاریخ بدل دی ویمن ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل کیویز نے جیت لیا آخری ٹاکرہ بھی نیوزیلینڈ 32 رنز سے پاہتے ساؤکت افریقہ کی ٹیم نو وکٹوں کی نقصان پر 126 رنز بناتے تھی کیویز نے مکرہ آورز میں 169 رنز کا حدف دیا تھا یورپ اور ایشیای ثقافت کے رنگ ورلڈ کلچر فیسٹیبل کے سن کراچی آرٹس کانسل میں عالمی ثقافتی میدہ موسیقی کے نام پورین گلوکاروں نے حاصلین کے دل مولیے ہر کوئی جادوی آباس میں کھو گیا اور بکتاور بھوٹو زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش بکتاور بھوٹو نے انسٹیگرام پوست کے ذریعے خوش خبری شیئر تھی کہا کہ 20 اکتوبر 2024 کو پیسٹے بیٹی کی پیدائش ہوئی صدر آسیف الزرداری اور بلاول بھوٹو زرداری کی مبارک بات